اسلام علیکم محمد افضل آج ہم اپنے ٹینتھ کلاس کا چپٹر سکسٹین کا نیکس ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں ٹاپک نیمہ ہمارے پاس انٹریکشنز ان ایکو سسٹم انٹریکشنز ان ایکو سسٹم کا مطلب ہوتا ہے بیٹا انٹریکشن کا مطلب ہے لنک رابطہ کنیکشن ٹھیک ہے ریلیشنشپ اس چیزوں کہتے ہیں انٹریکشنز کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر پائے جانے والے جو جاندار ہوتے ہیں ان کا اپس میں دو چیزوں کا اپس میں ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے ایک رابطہ ہوتا ہے وہ چاہے وہ ریلیشنشپ جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے وہ ریلیشنشپ بورا بھی ہو سکتا ہے مطلب وہ ریلیشنشپ جو ہے فرینڈلی بھی ہو سکتا ہے وہ ریلیشنشپ جو ہے وہ کھانے پینے کا بھی ہو سکتا ہے وہ ریلیشنشپ انیمیٹک بھی ہو سکتا ہے وہ ان کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے interaction ہوتی ہے that is called interaction کسی بھی ecosystem کے اندر جو پائے جانوی والا interaction یا relationship ہوتا ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے intra-specific اور ایک ہوتا ہے intra-specific یہ آپ کا ایک short question بھی ہے کہ difference between intra-specific interactions and intra-specific interaction and ecosystem کسی بھی ecosystem کے اندر پائے جانوی والے intra-specific اور intra-specific relationship کا difference کیا ہے یہ آپ کا important short question بھی ہے تو بات کرتا ہے کہ انٹرا سپیسفک رلیشنشپ کس کو کہتے ہیں انٹرا سپیسفک رلیشنشپ وہ رلیشنشپ ہوتا ہے جو ہوتا ہے between the member of same cpc's ایک cpc's کے دو جانداروں کے درمیان جو رلیشنشپ ہوگا جو انٹریکشن ہوگی اسے انٹرا سپیسفک رلیشنشپ کہتے ہیں for example میں یوں اس میں جانا چاہوں گا آپ کو کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈوگی ہے اور کسی ہمارے دوست کے پاس بھی ڈوگی ہے بٹ ان کا رلیشنشپ جو ہے وہ ایک برا ہے وہ لڑائی والا ایک دشمنی والا رلیشنشپ ہے وہی پہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر کے اندر پائے جانے والے جو دو ڈوگز ہوتے ہیں دو ڈوگی ان کا رلیشنشپ آپس میں فرینڈلی ہوتا ہے تو اس طرح کہ جب دو same cpc's کے جانداروں کے درمیان رلیشنشپ ہوگا وہ ہمارے پاس کیا کہلے گا انٹرا سپیسفک رلیشنشپ کہلاتا ہے اس کو ہم انسانوں کے اپور بھی لاغو کر سکتے کیونکہ انسان بھی ایک انیمل ہے ایک سوشل آرگنیزم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ہمارا دوسری انسانوں کے ساتھ رلیشنشپ سم ٹائم ہم فرینڈ ہوتے ہیں سم ٹائم ہم ایک دوسرے کے کوئی خاص رلیشنشپ نہیں ہوتا بس دشمنی ہوتی ہے ایگو ہوتا ہے کوئی بھی رلیشنشپ جو ہمارا that is called intra specific relationship لیکن یہاں پہ ایکو سسٹم کے اندر جو رلیشنشپ ہوتا ہے یہ کھانے کا ایک ٹراپک لیول کے اوپر بیس کرتا ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی یہ دو طرح کا ہوتا ہے اگر تو کوئی جاندار اپنی سپیشیز کو کھا جاتا ہے that is called intra specific اپنی سپیشیز کے جاندار کو مار دیتا ہے کسی بھی وجہ سے جگہ کے لیے کھانے کے لیے other resources کے لیے تو وہ کیا ہوتا گا relationship intra specific ہوگا دوسری طرف اگر یہ relationship دوسرے جانوروں کے ساتھ جانوروں کا ایک سپیشیز ہے شیر کا ہیرن کے ساتھ یہ relationship جو کہلاتا ہے جس میں دونوں different species ہیں شیر کی سپیشیز الگ ہوتی ہے ہیرن کی سپیشیز الگ ہوتی ہے this kind of relationship is called intra specific relationship ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آئی ہو کے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ intra specific کیا ہوتا ہے اور intra specific relationship کیا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ایکو سسٹم کے اندر پائے جانے والے important جو relationships ہیں important جو interactions ہیں وہ کون کونسی ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے competition نمبر دو پہ ہمارے پاس ہے predation نمبر تین پہ ہمارے پاس ہے symbiosis یہ چیز ہم further one by one کو deal کرتے ہیں چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے what is competition competition کیا ہوتا ہے competition کا مطلب لفظی مطلب ہے مقابلہ یہ مقابلہ کس چیز کا ہے جانداروں کے اندر یہ مقابلہ کس چیز کا ہوتا ہے آپ کا اپنے class fellows کے ساتھ مقابلہ ہے اپنی position کا مارکس کو لے کر ہمارا جانوروں کا اپس میں relationship ہوتا ہے کسی چیز کا survival کا دو جاندار اگر آپس میں کسی بات پر لڑتے ہیں تو وہ کیا basic مدہ کیا ہوگا ان کا basic جو main aim ہوگا وہ اپنا survival ہوگا اگر ایک ہیرن اور شیر بھاگتے ہیں ہیرن بھاگ رہے کیونکہ اس کو اپنی جان بچانی ہے شیر ہیرن کی پیچھے بھاگ رہے کیونکہ اس کو ہیرن کو کھا کر اپنی جان بچانی ہے تو دونوں کا مقصد survival ہے ٹھیک ہے بیٹے تو یہ جو چیز ہے اصل میں survival actually survival based on competition is based on survival survival جس کو جتنی زیادہ اپنی life عزیز ہوگی اتنا زیادہ جانداروں میں competition ہوگا ecosystem کے اندر جو competition ہوتا ہے یہ basically بیٹا natural resources کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک competition ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ competition وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں natural resources کی کیا ہوگی short supply ہوگی ایسی جگہ جہاں پہ short supply natural resources کی کم ہوگی جو قدرتی وسائل ہیں اس میں ہوا پانی ان جو جو resources کم ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا جانداروں میں competition پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اس competition کے اندر کیا ہوتا ہے for utilization of natural resources کیوں competition ہوگا تاکہ وہ natural resources کو استعمال کر سکے اور اس کا زیادہ تر اور اس competition کے اندر ہمیشہ interspecific competition جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ stronger ہوتا ہے than interspecific relationship interspecific interspecific interaction سے ہمیشہ interspecific competition جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ strong ہوتا ہے اس کو سمجھانے سمجھنے کے لیے میں یہ اس example میں فوکس کرنا ہوگا یوکلپٹسٹری سفیدے کو کہتے ہیں سفیدے کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا سفیدے کے درخت کے نیچے بعض اکاد یہ ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس جو دوسرے اگے ہوئے پودے ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے grow نہیں کر پاتے کیوں اس کی ریزن یہ ہے کہ سفیدہ یہ یوکلپٹسٹری جو ہے وہ خود زمین سے maximum amount of water کو absorb کر لیتا ہے اور ساتھ کے ساتھ nutrients کو بھی absorb کر لیتا ہے تو آس پاس والے پودوں کے لیے پانی یا دوسرے جو resources ہوتے ہیں ان کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے that's why وہ grow نہیں کر پاتے اور یوکلپٹسٹری جو ہے وہ easily grow کر جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹھے تو یہ اس طرح کا جور لے اب وہ وہاں پہ کس چیز کا competition ہونا رہا ہے اپنی خوراک کا اپنی خوراک کا competition ہو رہا ہے اسے فیدہ یہ یوکلپٹسٹری جو ہے وہ nutrition کو چھین لیتا ہے اپنی طرف سے this is called the interest specific relationship ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس competition کی best example اب سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا environment کے اندر آخر ایک process جو ہے اس کا کوئی لگ کو advantage تو ہوگا advantage کیا ہوتا ہے کہ یہ help کرتا ہے maintain کرنے کے لیے balance کس کے ترمیان available resources کے ترمیان اور number of individual کسی بھی species کے جانداروں کے ترمیان یہ توازن کو برقرار رکھنے کا major کام major role ادا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دا ہمارے پاس competition یہ اب بھی آپ کے پاس الگ short question بھی آسکتے ہیں اور یہ important short question what is the advantage of what is the advantage of competition ٹھیک ہو گیا بیٹے تو یہ بھی ہمارے پاس پہلا short یہ تھا دوسرا short ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے next ہمارے پاس what is predation یہ آپ کا long question بھی ہے long question میں اس میں predation میں یہ دیکھتے ہیں کہ it is a direction between animals two animals کے دو درہ جانوروں کے درمیان یہ مقابلہ ہو سکتا ہے predation شکار کا یا جانوروں اور پودوں کا ہو سکتا ہے یا پھر plants کا between ایک دوسرے کے درمیان جس طرح بھی ہم نے eucalyptus tree کی بات کی تھی تو وہ بھی ایک قسم کا مقابلہ direction this is called predation اس میں ہمیشہ predation کے اندر دو جاندار ہوتے ہیں ایک جاندار جو دوسرے کو کھاتا ہے دوسرے کو attack کرتا ہے یا اس کو kill کر دیتا ہے that is called the predator اس کو شکاری کہتے ہیں predator کہتے ہیں شکار کرنے والا کہتے ہیں دوسرا وہ جو کھایا جائے گا جو killed ہو جائے گا اسے prey کہیں گے اسے کیا کہیں گے prey آپ دیکھتے ہیں کہ شیر اور hirin کی story کے اندر شیر جو ہے وہ predator ہے hirin جو ہے وہ prey ہے کیونکہ وہ کھایا جائے گا کس سے کھایا جائے گا شیر سے کھایا جائے گا شیر ریزہ predator اور hirin جو ہے وہ ہمارے پاس کہا ہے prey کہہ لائے گی ٹھیک ہے بیٹے اب اس کی example کے اگر ہم بات کریں اس کو سمجھنے کے لیے تو یہاں پہ ہم نے دو example quote کی ہے ایک animal کے حوالے سے اور دوسری plant کے حوالے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں animals کی طرح میرے آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی جاندار جن کے carnivores animals جو ہوتے ہیں جو ghost خور رہے ہیں meat خور رہے ہیں meat eater ہیں وہ جاندار کیا کرتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر attack کرتے ہیں کیسے for example frog جو ہے وہ prey کرتے ہیں mosquito کو ٹھیک ہے دوسری طرح fox جو وہ prey کرتی ہے rabbit کو ٹھیک ہے تو اس طرح ایک جاندار دوسری جاندار کا شکار کر لیتا ہے لیکن یہاں پہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ sometime ایک predator جو کسی دوسری جاندار کا شکار کرتا ہے کچھ ہی لمحے بعد وہ خود کسی اور کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو دوسرا شکار کرنے والا وہ کسی اور کا شکار ہو جاتے ہیں مطلب ون پریڈیٹر ایٹن بائی سیکنڈ پریڈیٹر ایڈ سیکنڈ پریڈیٹر ایٹن بائی تھرڈ پریڈیٹر اس طرح سے ایک شکاری دوسرے شکاری سے اور دوسرے شکاری تیسرے سے کھایا جاتا ہے اور یہ سائیکل لائف اس کو فوڈ چین کہتے ہیں جس کو ہم نے پریویس لیکچن میں بھی ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ فوڈ چین جو ہے اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ ایکولیبریم کو مینٹین رکھنا ایکو سسٹم کو مینٹین رکھنا اس میں ہمیشہ فر ایکزمبل فراغ نے موسکیٹو کو کھایا تو یہ فرس پریڈیٹر ہے اس کو سنیک نے کھا لیا یہ سیکنڈ پریڈیٹر ہے سنیک کو پھر آگے ایگل کھا جاتا ہے یہ تھرڈ پریڈیٹر ہے تو یہ بھی یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک پریڈیٹر کو دوسرا اور دوسری پریڈیٹر کو تیسرا یہ کھاتے رہے تو یہ ہمارے پاس ایک فوڈ چین بن جاتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تیسری طرف ہمارے پاس ایکزمپل ہے پلانٹس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی کارلیورس پلانٹس ہیں جو کہ انسیکٹ کو کھاتے ہیں ان کو انسیکٹ ایٹر پلانٹس بھی کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹس اینملز کی طرح دوسری جاندار کو نہیں کھاتے تو یہ کیسے کھاتے ہیں پچھر پلانٹس انڈیو اور ویلنس فلائٹ ریپ یہ ایسی کیٹگری ہے پلانٹس کی جو ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پہ منرلز اور نیٹروجنس کمپاؤنڈ کی مقدار بہت کم ہوتی ہے وہ بہت کم پائے جاتے ہیں تو یہ ایک ایسے یہ پھر کس طرح سروائیو کرتے ہیں ان کا جو لائف سائیکل ہوتا ہے وہ ایزا پریڈیٹر چلتا ہے یہ شکاری کی طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں مطلب صاف زہرہ اپنے پہلے ذکر کیا کہ یہ ایسی جگہ پر پائے جاتے ہیں جہاں پہ منرلز یا نیٹروجنس یا نیچرل ریسورس کم پائے جاتے ہیں تو یہ ان کو حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں اور دوسرے کون سے یہاں پہ موسکیٹو وغیرہ پائے جاتے ہیں جو آس پاس ان کے اوپر نیکٹر کو اکٹھا کرنے کے لیے مکھیاں وغیرہ آ جاتی ہیں آپ کو بتا ہے کہ مکھیاں پھولوں کے اوپر نیکٹر کو کلیکٹ کرتی ہیں تو اس چیز کو کلیکٹ کرنے کے لیے یہ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ جب انسیکٹ وغیرہ اپنے خوراک لینے نیکٹر کو اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ وہاں سے ان کو ایبزورب کر لیتے ہیں اور اس طرح سیو نیٹروجن کو اپنی باڈی کے اندر ایبزورب کر لیتے ہیں اگر گوھر کریں تو ایک پلانٹ جس کی شیف کچھ یوں ہوتی ہے یہ پچھل پلانٹ کی شیف ہے ان کی باڈی جو موڈیفائیڈ ہوتی ہے بیٹا موڈیفائیڈ کیوں وہ اس طرح سے شیف بن جاتی ہے تو ان کے اوپر یہاں پہ ایک کورنگ لیئر پائی جاتی ہے اس کے اوپر ایک لیف ہوتا ہے اب یہ جو اسے جار لائک جو سٹرکچر ہے اس کے اندر بہت ساری اس طرح کی موڈیفیکیشنز کی گئی ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی انسیکٹ وغیرہ وہ اس کے اوپر آکے بیٹھتا ہے تو یہ اوپر سے کورنگ جو ہے وہ لیف جو اوپر سے بند ہو جاتے اب وہ انسیکٹ اپنا رستہ ڈھوڑنے کے لیے آگے جاتا ہے تو یہاں پہ کچھ ایسے سٹکی مٹیریلز ہوتے ہیں نیکٹر موجود ہوتا ہے جس کے اندر یہ انسیکٹ جو ہے فنس جاتا ہے اور فنسلے سے وہ باہر نہیں نکل پاتا پھر اس کی باڈی سے نائٹریٹس وغیرہ کو ایبزورب کر لیتا ہے اور ایبزورب کرنے کے بعد پھر انسیکٹ کو باڈی سے باہر ومیٹ کر دیتا ہے باہر نکال دیتا ہے باہر دکیل دیتا ہے اس کو تو اس طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی باڈی کے اوپر جب ان کے اندر پروپر میکنیزم پائے جاتا ہے تاکہ ان کے اوپر وہ انسیکٹ کو اپنے طرف انٹریکٹ کریں جب انسیکٹس ان کے اوپر اٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے باڈی سے کیا ریلیز کرتے ہیں سویٹ نیکٹر ریلیز کرتے ہیں جس کو پودے جس کو انسیکٹ وغیرہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سٹکی نیچر ہوتا ہے اور جس کے اندر وہ جو انسیکٹ ہوتے ہیں وہ فنس جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں ان کے لیوز بھی موڈیفائیڈ ہوتے ہیں تاکہ وہ کسی چیز کو اپنے اندر ایزلی بند کرسکے اسے کابو کر لے تو اس طرح سے یہ دوسری جانداروں کا شکار کرتے ہیں اب ان کا بھی آپ کے ٹاپک کے لاسٹ پیراغراف جو ہے یہ ایمپورنڈ شارکوستین ہے ایڈوانٹیج آف پریڈیشن ایڈوانٹیج اس کا بھی وہی ہے کہ آج جو ہم نے کمپیڈیشن کے اندر پڑا تھا بیٹے کہ ان کا مین مقصد ہوتا ہے انکو سسٹم کو مینٹین رکھنا یہ پریڈیشن کا سب سے بیسٹ ایڈوانٹیج ہے دوسرا انسان جو ہے وہ دوسری جانداروں کا شکار کر کے اپنی نیوٹیشن کو پورا کرتا ہے اور دوسری جانداروں بھی اپنی نیوٹیشن کو پورا کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے انڈریکشن ان ایکو سسٹم کے دو ٹاپکس پڑے کمپیڈیشن اینڈ پریڈیشن آئی ہوپ کی لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس حوالے سے کوئی بھی کنفیوجن جیے کیوری ہو آپ ورسپ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکچر کو سمجھئے آسم کیجئے جزاک اللہ